الحمدللہ رب العالمين حلول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم روح اور نفس کی جگہ پر آ جانا معاشرے کے اندر جیسے روح ہوتی ہے اور نفس ہوتی ہے اس طریقے سے حضور کا بن جانا وَقَانَ الْمُجْتَمَعُ الْبَشَرِيُ قَدْ فَقَدَ نَشَاطَهُ وَأَرِيَحِيَّتَهُ فِي الْحَيَاتِ فِي قُلِّ مَا يَأْتِي وَيَدَرُ اور انسانی معاشرے نے اپنا نشاط سرگرمی اور دلچسپی کھو دی تھی زندگی کے اندر اور فِي قُلِّ مَا يَأْتِي وَيَذَرُ جو بھی وہ کرتا یا چھوڑتا اس میں کوئی نشاط اور حرکت نہیں تھی قَانَ مُجْتَمَعُنْ اور معاشرہ ایسا تھا مرحقا جو دباؤں میں اور گھٹن میں تھا مخنوقا گھٹن میں تھا قَانَ مَدْفُوَعًا الْا سَاحَتِ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِ شَبْتِ تو وہ جنگ کے میدان کی طرف بڑھتا تھا بغیر اس کے کہ ان کے اندر نشاط پیدا ہو یا دعیہ پیدا ہو لِعْغَرَضِ عُلِ الْأَمْرِ ذِمَّدَارُونَ کے مقاصد کے لئے قَانَ مَدْفُوَعًا الْسُلْحِ اور وہ صلح کی طرف بڑھتا تھا وَلَمْ يَقْزِ مِنَ الْحَرْبِ وَطَرًا حالانکہ ابھی جنگ سے اس نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی ہوتی وَلَمْ يَشْفِ نَفْسَ ہو اور اس نے اپنے نفس کو تشفی نہیں دی ہوتی وَكَانَ الرِّجَالُ فِي هَذَا الْمُجْتَمَعِ يُرْغَمُونَ عَلَى التَّضْحِيَةِ وَالْعِسَارِ وَمُكَابَدَتِ الْمَتَاعِبُ وَمُعَانَاتِ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ مِنْ غَيْرِ حَوَنِ وَمِنْ غَيْرِ وِجْدَانِ وَمِنْ غَيْرِ عَاطِفَتِن اور لوگ اس معاشرے میں مجبور ہوتے تھے قربانی اور عیسار پر وَمُكَابَدَتِ الْمَتَاعِبُ اور پریشانیوں کو جھیلنے پر وَمُعَانَتِ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ وَمَشَقَّتْ وَالَيْكَامُوَ کو برداشت کرنے پر مِنْ غَيْرِ حَوَنِ اپنی دلچسپی کے بغیر مِنْ غَيْرِ وِجْدَانِ اور اپنی مرضی کے بغیر اور جذبے کے بغیر لَا يُحِبُّونَ الْقَادَةَ وَلَا يُحِبُّهُمُ الْقَادَةَ نہ وہ سرداروں سے محبت کرتے اور نہ سرداروں سے محبت کرتے فَقَانُوا مُرْغَمِينَ عَلَى اِنُطِيعُ مَنْ لَا يُحِبُّونَهُ تو مجبور تھے کہ اطاعت کریں ان لوگوں کی جن سے وہ پسند نہیں کرتے وَا يَفْدُو بِأَرْوَاحِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَنْ يُبْغِزُونَهُ اور اپنی جان و مال قربان کریں ان پر جن سے وہ نفرت کرتے ہیں فَانْتَفَأَتْ جَمْرَةُ الْقُلُوبِ تو دل کی کشولہ بجھ گیا بردت العواطف اور جذبات سرد پڑ گئے وَنَشَأَ النَّاسُ عَلَى النِّفَاقِ وَالْرِّيَ وَالْخَتْلِ اور لوگ پروان چڑھے نفاق اور ریاکاری اور دھوکہ دھڑی پر وَنَشَأَتِ النِّفُوسُ عَلَى الزُّلِّ وَتَحَمُّلِ الضَّيْمِ وَالصَّغَارِ اور دل پروان چڑھے زلت پر اور تحمل الزیم ظلم الستم برداشت کرنے پر وَالصَّغَارِ اور زلت و توہین برداشت کرنے پر کانتِ العاطفة القویہ اللَّتِ يَرْجِعُ لَيْهَا الْفَضْلُ فِي غَالِبِ عَجَائِبِ الْإِنسَانِيَّةِ وَمُعْظَمِ الْآتَارِ الْخَالِدَةِ فِي تَارِيخِ تِلْكَ الَّتِي يُسَمِّيهَ النَّاسُ الْحُبِّ تَعِهَةً ظَائِعَةً کانتِ العاطفة القویہ اور وہ قوی جذبہ اللَّتِ يَرْجِعُ لَيْهَا الْفَضْلُ فِي جس کی طرف وزیلت لوٹتی ہے تِغَالِبِ عَجَائِبِ الْإِنسَانِيَّةِ انسانیت کے زیادہ تر عجائبات میں موزمِ الْآتَارِ الْخَالِدَةِ اور تاریخ میں زندہ جاوید نقوش میں اکثر و بیشتر میں اسی کی طرف لوٹتا ہے فضل تِلْكَ الَّتِي يُسَمِّيهَ النَّاسُ جس جذبے کو لوگ محبت سے یاد کرتے ہیں تائحتاً وہ بھٹکا ہوا تھا زائحتاً زائے تھا لم يظہر منذ قرون کئی صدیوں سے ظاہر نہیں ہوا تھا مَنْ يَشْغَلُهَا جو اس جذبے کو مشغول کرے وَيَسْتَسْمِرُهَا اور اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دے فَضَعَتْ فِي أَلْوَانِ الْجَمَالِ الزَّاہِيَتِي وَالْمَظَاهِرِ الْخَلَّابَةِ الْفَانِيَتِي مِمَّا تَغَنَّ بِهِ شُعَرَا وَقَدِيمًا وَحَدِيثًا تو یہ جذبہ محبت ضائع ہو گیا جمال کے شوخ رنگوں میں اور مؤثر شکلوں میں جو فانی ہونے والی ہیں جن کو شعاران قدیم اور جدید دور میں اپنے شعر میں گایا ہے بِهَادَ الْمُجْتَمَعِ الْحَائِرِ الْمَظْلُومِ بِهَادَ الْمُجْتَمَعِ الْحَائِرِ الْمَظْلُومِ اس حیران اور مظلوم معاشرے میں قام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فَحَلَّ عِقَالَهُ اور آپ نے اس کی رسی کھولی فقہ عصارہ ہو اس کی بندش کو ہٹایا محل منہو محل الروح والنفس اور آپ اتر گئے اس معاشرے میں روح اور نفس کی جگہ میں وَشَغَلَ مِنْ مَكَانَ الْقَلْبِ وَالْعِينَ اور دل اور آنکھ کی جگہ کو مشغول کر لیا والبشر آپ کو کامل انسان تھے جن کے لئے اللہ تعالی نے جمع کر دیا تھا اَسْمَا صِفَاتِ الْجَمَاعِ وَالْكَمَالِ جمال و کمال کی اعلی ترین صفات کو وَأَبْلَغَ مَعَانِ الحسن والاحسان اور حسن اور حسن سلوک کے بلیغ ترین معانی کو مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ جو آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ سے مرعوب ہو جاتا وَمَنْ خَالَتُهُ مَعْرِفَةً اور جو جان پیچان کے ساتھ آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لکھتا لَمَا رَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا فَانْدَفَعِ الْحُبُّ الصَّادِقُ تو سچی محبت آپ کی طرف کھنج گئی کَمَا يَنْدَفِعُ الْمَاوِ الْحَدُورِ جیسا کہ پانی نشب کی طرف جاتا ہے وَانْجَذَبَتِ الْحِنِ نُفُوسِ وَالْقُلُوبِ اور دل اور جان اس کی طرف کشش کے ساتھ چلے گئے جیسے لوہا ماغناطیس کی طرف کھنجتا ہے قَانَّ مَا كَانَ مِنَ الْقُلُوبِ وَالْعَرْوَاحِ عَلَمِيَاتِ گویا کہ دل اور روح میں آپ وقت مقرارہ پر تھے وَأَحَبَّهُ رِجَالُ أُمَّتِهِ اور آپ کی امت کے لوگوں نے آپ سے محبت کی وَأَطَعُوهُ اور آپ کی اطاعت کی حبًّا وَطَعَتًا محبت اور اطاعت کے ساتھ لم يُسمع بِمِثْلِهِ مَا فِي تَارِيخِ الْعُشَّاقِ وَالْمُتَيَّمِينَ کہ جس جیسا نہیں سنا گیا تھا عاشقوں کی تاریخ میں والمتیمین اور مجنونوں کی تاریخ میں وَأَقَعَا مِنْ خَوَارِقِ الْحُبِّ وَالْتَفَانِ فِي طَاعَتِهِ وَعِسَارِهِ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ مَا لَمْ يَحْدُسَ قَبْلَهُ وَلَنْ يَحْدُسَ بَعْدَهُ اور محبت اور فنائیت کہ وہ واقعات پیش آئے خارق عادت آپ کی اطاعت اور آپ کو نفس اور جان و مال پر ترجیح دینا اہل و ایال اور بچوں پر ترجیح دینے کے واقعات کہ ان سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش نہیں آئے تھے انہوں کے بعد ایسے پیش آئے ایسے پیش آئے